आहस सरुकार संपत्ति का नगर निगम में ब्यॉरा मिला है मिले ब्यॉरे में संपत्ति की कीमट 63.85 लाग के करीब बताई जारी है जफर अरुस के साथ ही ने वाट्साइप ग्रूपों में हिंसा की तस्वीरे भी डाली थी और हिंसा मामले में मास्टर माइंड जफर हाश्मी के हास्टल को सील करने की भी तैयारी की जा रही है तुकान पर हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है जहां हिंसा को लेकर लगातार पुलिस प्रिशासन द्वारा कई खुलासे किये जा रहे हैं वहीं मास्टर माइंड हया जफर हाश्म है जो तुकान पर तीन जून को हुई हिंसा को लेकर लगातार पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर नए खुलासे किये जा रहे है तो बीदे चौबस घंटे में पुलिस ने कुछ नया खुलासा किया है इस मामले को लेकर موسیقی 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 ہوا نظر آ رہا ہے اور کورونا کے معاملوں میں لگتار بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کیول جون کے مہینے میں تین سو سے ادھک کورونا کی نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں وہی آپ کو بتاتے چلے کی جیسے 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 کورونا کی رفتار دھیمی پڑھ رہی تھی لوگوں کی زندگی واپس سے پٹری پر لوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن گازے باد میں ایک بار پھر کورونا نے اپنی دستک دے دی ہے کیونکہ کیول جون کے مہینے میں تین سو سے ادھک نئے معاملے کورونا کے سامنے آ چکے ہیں وہی اب جنپد میں کل ایکٹیف کیسوں کی سنکھیہ ون نائنٹی تھری تک پہنچ گئی ہے جبکہ بیٹے چوبیس گھنٹوں میں فورٹی نائن کورونا کے نئے معاملے بھی سامنے آئے ہیں تو یعنی یہ صاف طور پر کہا جائے کہ گازے باد میں کورونا کا کہہر ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور کورونا ویس فورٹ گازے گازے باد میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے گازے باد سے ہماری سما داتا پراوین جڑ چکے ہیں پراوین گازے باد میں کورونا ویس فورٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگتار کورونا کے معاملوں میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے تو بیٹے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے کتنے نئے معاملے سامنے آئے اور جنپد میں ایکٹیف کیسوں کی سنکھیہت کتنی ہو ہو چکی ہے جی مسکان بتا دوں آپ کو سابطور پہ جو اس سمیے چوبیس گھنٹے کا جو آکڑا نکل کر آیا ہے وہ انچاس لوگوں کا آ رہا ہے کہ انچاس لوگ جو اس سمیے پرونا پوجیٹیو ملے ہیں اور بات کی جائے اگر ایکٹیف کیس ہو کی تو ایکٹیف کیس اس سمیے پر ایک سو تیرانبے ہیں جن کا جو سواسل بیبھاگ نے جس کی لشت جاری کری ہے اپنے آدھکارک طور پر اور بات کی جائے اگر پورے جون مہینے کی تو جون مہینے میں لگ بک تین سو سے آدھک کیسے جو اس سمیے صرف خالی جون مہینے میں جو دیکھنے کو ملے ہیں وہ بھی سرکاری آنکڑی کی آدھار پر بتایا جا رہے ہیں اگر بات کی جائے جو کرونا کی کیسے لگاتار بڑھوتری اس کارن بھی دیکھی جاتی ہے کیونکہ گازی آباد نسی آر سے سٹا ہوا ہے جو کی یہاں سے آوہ گون لوگوں کا لگاتار جاری رہتا ہے تو اس میں بھاری ماترہ میں کیونکہ کیسے یہی سے آدھکتہ نکل کر آتے پچھلی بار بھی جو کووی سمیے پہ جو دلی میں بھی بم بیسورٹ ہوا تھا کرونا کا تو یہ بھی ایک مکھے کارن تھا کہ لوگوں کی لاپرواہی تو لاپرواہی لوگ لگاتار بڑھت رہے ہیں کیونکہ پرشاچن اور ساتھ میں باتی جاکی وہاں کے ساتھ باکی سابطور پر چھتاونی بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کی ماسک پہنے اور دوگج کی دوری ابھی تک بنا کے رکھے کیونکہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے ویکسینیشن جو ہے لگاتار وہ دو چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں لاپرواہی دیکھنے بھوملی یہی ایک کارن ہے جو جس سے کرونا کے کیسے لگاتار بڑھتی ہو رہی ہے پرابین اگر دیکھا جایا تو اب جب جنپد میں کرونا کے نئے کیسز نکل کے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سواس ویبھاگ نے کیا کچھ ایڈوائسری لوگوں کے لیے جواری کی ہے دیکھیں مسکتان سابطور پہ میں بات کروں سواس ویبھاگ کی تو سواس ویبھاگ کی بھی بھم سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے سابطور پہ بتایا کہ لوگوں کے اندر میں آویرنس آنی جاری ہے جنوری ہے کہ لوگ اگر آویرنس آویر نہیں ہوں گے تو کیسے یہ کرونا کی جو مہاماری ہے اس سے ہلڑ نہیں سکتے خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو جنپاد گازی آباد کی تو جنپاد گازی آباد کی ہی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی لوگ جو بھیڑ بھر علاقے والی جگہ پر جہاں پر لوگ سامان لینے جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ لاپروہی برت رہے ہیں تو یہ بکھ کے کارن ہے بڑھوٹری کا اور بات کی جائے جو بڑے بڑے بجار ہے جہاں پر لوگ سواس ویبھاگ نکلتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں سوسل ڈیسنسنگ کا پالن نہیں کرتے تو بات کیجئے کچھ دکنداروں پر بھی ہم نے دیکھا ہے دکندار ہیں وہ لوگ بھی سینٹائیجر جو ہے پہلے علاقہ کرتے تھے لیکن اب کہیں نہ کہیں وہ بھی ختم ہوتے دکھ رہا ہے جیسے جیسے کرونا کی رفتار جہاں دھیمی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن لوگوں کی لاپروائی سے ایک بار کرونا پھر سے گازیباد میں واپس لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے جی بلکل ساپ طور پہ مسکان یہ سہی بات ہے کیونکہ لوگ لاپروائی لگاتار برت رہے اگر لوگوں میں اویرنیس نہیں ہوئی لوگ ماس نہیں پہنیں گے سوسل ڈیسنسنگ کا پالن نہیں کریں گے سینٹائیجر نہیں ہی یوش کریں گے تو لگاتار یہ کیسز جو ہے آج جو ننچہ سے تو ہو سکتا ہے اس میں آگے بھی چوبیس گھنٹے کے اندر بڑھوٹری دیکھی جا سکتی ہے تو سواس بیباگ ساپ طور پہ الٹ بھی ہے اور لوگوں کو اور لوگوں کو اویرنیس بھی کر رہا ہے کہ لوگ آویر ہوں اور لوگ خاص طور پہ جو سینٹائیجر ہے جو دو گچ کی دوری مسکے جروری اس کا پریوک کریں جن لوگوں کو دوز نہیں لگیے وہ لوگوں کو دوز بھی لگوائیں خاص طور پہ جن لوگوں کو دوز لگیے تو خاص طور پہ دیکھا بھی جا رہا ہے ان کے اندر بھی کچھ کیسز نکر لیں لیکن ان کے اندر جو سنکرمن کا داہرہ ہے وہ کم دکھ رہا ہے کیونکہ ان کو دوز لگ چکی ہے دھنیواد پراویر نے اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو خبر گازے آباد سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پہ لگتار لوگوں کی لاپر واہی کہی نہ کہی ابو کورونا کو ایک بار پھر سے واپس بلانے کا کام کر رہی ہے کیونکہ گازے آباد میں ابو کورونا کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ بیتے صرف جون کے معینے میں ہی تقریباً تین سو سے زیادہ گازے آباد میں کورونا کے جو مریض ہے وہ مل چکے ہیں تو یعنی یہ کہا جو ہے کہ صاف طور پر اب گازے آباد میں کورونا وسفورٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے کورونا کی رفتار دھیمی پڑ رہی تھی جیسے جیسے لوگوں کے عجیون سامان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن لوگوں کی لاپر واہی نے ایک بار پھر سے کورونا کو دستک دینے کا کام کیا ہے پردیش سرکار کے ڈیم پروڈجیکٹ بندیل کھنڈ ایکسپریس وے میں کام کر رہے مجدور کے ساتھ بربرتہ کی گئی مجدوروں کو دو دنوں تک بندھک بنا کر بے دردی سے پیٹا گیا آپ کو بتا دے کی ہمیر پوجلے کے مودہہ کتوالی چھیتر کے کھنڈے ہگاؤں نیوازی چار مجدوروں نے پولس میں اپنی شکاہ درش کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ بلدیل کھنڈ ایکسپریس وے میں کھنڈہیل گاؤں کی پولیس پولیا پر کام کر رہے تھے کل ٹھیکے دار کلدیپ اور ببلو کے ساتھ قریب چھے لوگوں نے انہیں نین سے اٹھا کر ان کے ساتھ مار پیٹ کرنی شروع کر دی اور مارتے مارتے انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر مہوبہ جلے کے کھنیس تھے دوسرے کیمپ میں لے گئے جہاں انہیں بندھک بنا کر پھر پورے دن لوہے کی دیکھے داروں نے مجدوروں کے ساتھ اس حد تک بربرتہ کی کہ انہیں ایک کیمپ میں لے جا کر پہلے تو بندھک بنایا پھر انہیں لوہے کی روڈ سے جم کر پٹائے کی گئی وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروجیکٹ اترپردیش سرکار کا ڈیم پروجیکٹ ہے جہاں پر چار مجدوروں کے ساتھ بربرتہ کی پول کھولتی ہوئی خبر سامنے آئی ہے یہ پٹہ بچتا ہے کہاں پہ سکسے پہ سکسے پہ تو تو یہ لوگ پہلے ہم لوگوں کو اپنے آن کہتے رہے کہ ہمارے آن کام کر لو ہم لوگوں نے منع کر دیا یہ رات میں آئے کل تو ہم لوگوں کو رات میں گلا دیا تمہارا ٹھیک ہزار آگیا ہے ہم لوگ چلے آئے گاڑی میں اٹھاک لے گئے تو بیچوں ہم اتار کے پر نے پیٹا ہے ان لوگوں نے اب پھر ہمیں کھلنا آنے گئے وہاں پر پیٹتے رہے موائلوں والے سب ہمارا کھنچ کیا تھا پیٹتے رہے صبح چھ بجے چھ بجے کھلیت تھے ان لوگوں نے موائل سے پھون کروایا ہمارے گھر میں بات کروایا ہمارے گھر میں بات کروایا ہمارے ترام سمائی بات کی گئی کہتے ہیں ہم دروگا بول رہے ہیں ہم کہوں کہ ہم نے چھوڑی کیا اور ہم سے مار 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 مصدلہ صبح بیان بدلوایا ہے کہ تم کہوں کہ ہم چھوڑی کرنے آئے ہیں چھوڑی کی ہے ہم لوگوں کو نہیں کرو گئے تو کہتے پیٹرول ڈال دیں گے گولی مار دیں گے ٹرک چڑھا دیں گے جدو کرو گے تو ہم بیوست تھے ہم لوگوں نے پھر کہا مدے گاؤں کے رہنے والی شہوم اچھا رام سونو میرے کاریلے پر آکر پراتھنا پتر دیئے کہ بندلکھر نے ایکس پیس بیپرے کام کرنے والی انوز اور عطل نے ان کے ساتھ مارکیٹ کی ہے اس سمندھ میں ہلکا پرواری کو ترون گنہ اس طرح پر نرچڑ کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو ایک بڑی خبر اس وقت ہمیر پور سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پردیش سرکار کے ڈیم پروجیکٹ پر کام کر رہے چار مجدوروں کو بندھک بنا کر بے حدی بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا وہیں یہ پورا جو معاملہ ہے یہ ٹھیکے دار کیا نکل کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ ٹھیکے دار نے ہی کہیں نہ کہیں مجدوروں کے ساتھ اب بھردرتہ کے ساتھ مارپیٹ کی ہے بے حدی بے دردی کے ساتھ مجدوروں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمیر پور سے ہمارے سنواد آتا بریجیش اوجہ جرچک ہے بریجیش اوجہ پردیش سرکار کے ڈیم پروجیکٹ سے ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے پر چار مجدوروں کے ساتھ بے حدی بے دردی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تو کیا کچھ وجہ نکل کے سامنے آ رہی ہے جو مجدوروں کے ساتھ اس حد تک بربرتہ کی گئی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا ماملہ ہمیر پور جنپت کے مہدہہ کوٹوالی چھتر کے کھنڈے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کے تحت یہاں پہ پلیا نروان کا کام چل رہا تھا جس میں یہاں مجدور کام کر رہے تھے تو آروف ہے کہ بیتی دیر رات جو پلیا کا کام کرا رہا تھا اپنے آدھا درجن ساتھیوں کے ساتھ میں آئے ہیں جب یہ مجدور وہاں پہ سو رہے تھے تو ان کو رات میں اٹھا کر اپنی گاری میں ڈال کے مہدہہ جنپت کے دوسرے کیمپوں میں لے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ میں روحے کی راڈ آدھی سے ان کے ساتھ میں جم کر مارکیٹ کی گئے ہیں جس سے یہ چاروں مجدور بوری طریقے سے جکمی ہوئے ہیں جس کے بعد کسی طریقے سے وہاں سے یہ چنگل سے چھوٹے ہیں اور چھوٹنے کے بعد پولیس کے پاس پہنچ کر انہوں نے پولیس میں اپنی پوری سکایت درج گرائے جس کے بعد پولیس نے تتکال پروباو سے معاملات درج کر گئے اور آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پریاس جاری کر دی انہیں یعنی یہ کہا جائے کہ ابھی تک جو آروپی ٹھیکے دار ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی نہ ہی وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں آ پایا ہے پولیس کی اگر مانی جائے تو پولیس نے اس میں معاملے میں معاملات درج کر لیا ہے اور پولیس کا دعویٰ ہے جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر کے آگے کی کاروائی کری جائے گی اگر دیکھا جائے تو اس معاملے پر عدیکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو عدیکاریوں کی کیا کچھ پرتکریہ نکل کے سامنے آ رہی ہے بریجیش اس معاملے میں یہاں کے پولیس عدیشت سے بات کرنے کی پریاس کیا گیا تو ان کا فون نہیں اٹھ پایا ہے حالانکہ یہاں کے جو مودہ کے چھترہ عدیکاری ہیں ان کے طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ ٹھیکے دار سہت آدھار درجن ساتھیوں پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کی جوہت تلاش جاری ہے بریجیش اگر دیکھا جائے تو جب بھی کوئی ایسا مودہ نکل کے سامنے آتا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ یا تو عدیکاریوں کا فون نہیں لگتا ہے یا تو پھر عدیکاری فون نہیں اٹھاتے ہیں تو آخر جو میڈیا ہے وہ آخر پرشنے کس سے پوچھے ان سبلہ پرواہی کو لے کر کیونکہ عدیکاری تو فون اٹھانے سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ ہی وہ میڈیا کے سوالوں کا جواب دینا سائی سمجھتے ہیں دیکھیں اس معاملے میں اگر پرساسنک عدیکاریوں کی بات کری جائے تو جب بھی ایسے کوئی بڑے معاملے اجاگر ہو کے سامنے آتے ہیں تو عدیکاری یہاں کے ان معاملوں سے بچ تھی نظر آتے ہیں حالانکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فون اٹھانا یا ان سے بات چیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تاکہ ان سے جو ہے ان کے پرساسنک پچھے کیا ہے وہ جانا جا سکے تو آخر بریجیش پھر جو پکش ہے وہ آخر میڈیا کے سامنے نکل کے کیسے آئے گا جب عدیکاری ہی بچتے ہوئے نظر آئیں گے جب عدیکاری ہی سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو پھر آخر میڈیا کس سے پورا پکش جانے اب میڈیا پھر وادی اور پرتویادی جب دونوں ہوتے ہیں تو اگر دونوں کا پچھے ملتا ہے تو میڈیا دونوں پچھے دکھاتی ہے اگر جب پرساسنک عدیکاری تمام ساری باتوں سے بچتے نظر آتے ہیں تو پھر میڈیا مجدورے نے اس کو ایک پچھی ہی دکھا کر پوری خبر کو پرکاسش کرنا ہوتا ہے بلکل بریجے شاکر دیکھا جائے تو دوران چار مجدوروں کے ساتھ بے بڑتی کے ساتھ بہت ہی بربرتہ کے ساتھ مارپیٹ کی گئے تو ابھی مجدوروں کی حالات اس وقت کیا بتائی جاری ہے ان کے ستھیت اس وقت کیسے بنی ہوئی ہے اب مجدوروں کے ساتھ مارپیٹ تو کی گئی ہے جسے وہ بری طریقے سے جھکی ہیں حالانکہ ان کا علاج صدر اسپطال میں کرایا گیا اس کے بعد وہ اپنا علاج ابھی ان کا چل رہایا گیا لیکن یہ پورا معاملہ سامنے نکل کے آیا ہے کہ مجدوروں کی جو مجدوری تھی وہ پیسہ انہوں نے ٹھیکے دار سے مانگا تھا اپنی مجدوری کا اور جس کے بعد ٹھیکے دار نے ان کو پیسے دینے کے لیے آناکانی کری تب مجدوروں نے پیسہ مانگ کے لیے اپنی عدکاریوں سے سکایت کری جس سے ٹھیکے دار مجدوروں سے ناراض ہو گیا اور جب مجدور کام کر کے رات میں سو رہے تھے تب ہی اپنی ساتھیوں کے ساتھ میں آکے ان کو اپنی گاڑی میں رکھ کے محبہ جنپد لے گیا اور وہاں ان کے ساتھ مار پیٹ کری گئی ہے یعنی کہ بریجیش یہ کہا جائے کہ اگر مجدور اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں اپنی محنت کی کمائی مانگ رہے ہیں تو وہ مانگنا ہی ان پر بھاری پڑ گیا اسی وجہ سے ٹھیکے دار نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اپنے چیلوں کے ساتھ مل کے بلکل لیاز معاملہ تو یہی نکل کر سامنے آیا ہے لیکن اگر اس معاملے میں ٹھیکے دار کی طرف سے بھی جانکاری ملی ہے کہ ٹھیکے دار کا کہنا ہے کہ ان چاروں مجدوروں نے چوری کی تھی ان پر چوری کا آراب لگایا ہے ٹھیکے دار میں وہی ہے بریجیش اگر دیکھا جائے تو دونوں پکشوں کی اپنی اپنی دلیلیں نکل کے سامنے آ رہی ہے دونوں پکش اپنے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے تمام جو ہے اپنا اپنی باتیں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دھانے بعد بریجیش اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو ایک بڑی خبر اس وقت نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر اس معاملے کو لے کر جب ہم نے عدھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئے تو پہلی بار تو اتر پردیش کے جب بھی کوئی ایسا معاملہ نکل کے سامنے آتا ہے تو عدھکاریوں کا یوجی نمبر یا تو لگتا نہیں ہے یا تو پھر عدھکاری فون نہیں اٹھاتی ہے یہ ایک بڑی اگر دیکھا جاتے ایک بڑا معاملہ نکل کے سامنے آ رہا ہے جہاں پر اتر پردیش کے جو سرکار ہے اس کے ڈریم پروجیکٹ میں مجدوروں کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی گئی ان کے ساتھ بربرتہ کی گئی وہیں جب اس معاملے کو لے کر پرائیم ٹی وی نے عدھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا یوجی نمبر یا تو لگتا نہیں ہے یا تو پھر وہ یوجی نمبر اٹھاتے نہیں ہے جس سے صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بڑا مدہ اتر پردیش میں دیکھنے کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں عدھکاری ان سب ہی سوالوں کے جوابوں سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں تب ہی تو وہ پرائیم ٹی وی کا فون نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے جب پرائیم ٹی وی دوارہ کسی عدیقاری کو معاملے کی جانکاری لینے کے لیے فون کیا گیا ہے اور انہوں نے فون نہیں اٹھایا ہے سلطانپور میں بھیسر سڑک حادثہ ہو گیا لنبوہ کتوالی کے ویدو پارا گاؤں میں لکھناؤ وارار سی ہائیوے پر کھڑے پک اپنے ٹیمپو ٹیولر ٹکرا گئی اس بھیسر سڑک حادثے میں قریب چوبیس لوگ گھائل ہو گئے سب ہی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیمپو ٹیولر یاتری تیلانگنا کے بتایا جا رہے ہیں تو خبر سلطانپور سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا اس دوران سڑک حادثے میں جس میں چوبیس لوگ گھائل ہو گئے تو ابھی تک سب کی ستھی کیا بتائی جا رہی ہے جی آشتوش جی 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 آشتوش میرا پرشن آپ سے گئے ہے کہ سلطانپور میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا اس دوران چوبیس لوگ گھائل بتایا جا رہے ہے تو ابھی ان سب کی ستھی کیا بنی ہوئی ہے جی بلکل جیسا کہ آپ کو بتا دائیں یہ لنبو تھانا چھت کا معاملہ ہے وہاں پہ بیتی رات کو گھٹنا ہوئی تھی لگ بار تین کے اور چار کے بیش کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے حالانکہ اگر اس کو ہم بتاتے ہیں ایوڈھا کے لیے درستان کے لیے گھائے تھے وہیں تو واسطی کے لیے تبدک جا رہے تھے راستے میں ہی پکپ پہ تکرا کے ایسیڈنٹ ہوئی ہے اس میں جانکاری کی مطابق کاملے آرہا ہے لگ بار دو درستان سے آدھے لوگ گھائل بتا رہے ہیں آشیتوش تو اس وقت سب کی ستھیتی کیا بانی ہوئی ہے اور ان کا علاج کہا کیا جا رہا ہے جی بلکل بتا رہے ہیں گلہ سکرٹالے میں چاہرے لوگ کا علاج چلنا ہے جت میں سے دو لوگ کا جو ہے لاموہ میں ہی جو ہے پیاتی میں جو ہے علاج کی ہو رہا ہے دنے واد آشیتوش شیرواستہ اس خبر پر اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے فیلحال اس بلٹن میں اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام تازہ ترین اور بڑی قبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی میروں پریکی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار